بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر ایک عام پاکستانی کی بات کریں تو ہر شخصی سوال کا جواب چاہتا ہے کہ کیا ہوگا اگر مریم نواز کی زمانت منسوخ ہوتی ہے تو کیا ہوگا سینٹ الیکشن کے بارے عدالت میں جاکر پورا کھیل پلٹ جاتا ہے تو کیا ہوگا اس پوری سیاست میں ملک کا کیا ہوگا اس سوال کا جواب میں حارون صاحب سے لوں گی گلبدین حقمتیار دورہ پاکستان پر ہے اس دورے کے پاکستان کے حوالے سے اثرات اور افغانستان کے بارے جو امن کوششیں ہیں اس کے اوپر بھی حارون صاحب کا تجزیہ لیں گے سرکاری زمین پر قبضے کا ایک بہت بڑا سکینڈل ہے جو بارے ہاں ہمارے پروگرام مقابل میں حارون صاحب اپنے دیکھنے والوں ساتھ شیئر کرتا رہے ہیں اس سکینڈل کے اندر کون کون سے شرفہ بڑے اہدے دار ہیں جن کے ملوث ہونے کے اوپر الزمات آ رہے ہیں اسے بھی آج آپ کے ساتھ شیئر کریں گے ڈراب کے حوالے سے بھی ہمارے پروگرام میں ہر روز تقریباً یہ بات اٹھائی جاتی ہے کہ اس معاملے میں حکومت کو کچھ کرنا چاہیے ایک بہت بڑی پیش رفت ہوئی ہے جو کہ شاید سب کی نظروں سے ہو جل ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہم لے کر آئیں گے ورلڈ ایکارنگ فورم پاکستان کی بڑی تعریف کرتا ہے کہ پاکستان کی محول دوست کوششیں جو ہیں ان کا اطراف ہم کرتے ہیں کہ پاکستان بڑی تیزی کے ساتھ اس پورے معاملے میں آگے بڑھ رہا ہے مگر جب ہم محول دوست کوششوں کے علاوہ آلودگی کی بات کرتے ہیں چپے چپے پر آلودگی کی بات کرتے ہیں اس کے لیے موجودہ گورنمنٹ کیا کر رہی ہے اس آلودگی کی جو وجوہات ہیں ان کے تدارک کیلئے کیا سوچا جارہا ہے اس کو پر بھی میں حارون صاحب سے بات کروں گی حارون صاحب سیاست کے مجد و جذر پر میں تبدیلی جو آ رہی ہے اس پر بات کروں گی مگر اس سے پہلے کچھ تبدیلیاں کچھ خبریں کچھ چیزیں آپ کے پاس ہیں دیکھیں ایک تو ستہا و نظار کنال زمین پر قبضہ ہے تونسہ میں اور میر بادشاہ خان آفریدی جو ہیں وہ اکیسرانی جو ہیں وہ ان کا وہ ہیں زیادہ نمائیں اس میں ان کا لوگ ہیں جو وزیر اعلیٰ کے وہ رشتہ دار ہیں ذلی انتظام یہ خاموش ہے اس کی تفصیل میں آپ کے بعد میں بتاتا ہوں ڈرائب میں آڈیٹر جنرل کہتا ہے ڈرگ ریگریٹری ایتھارٹی میں جو دو وزیروں کو کھا گئی ہنجی ایسی ڈائن ہے جو دو وزیروں کو کھا چکی ہے نام بھی لے نا کعانی آمیر کعانی اور مرزا صاحب اور وہ پتہ نہیں ڈاکٹر فیضل ستان اچھے آدمی ہے مجھے لئے آدمی ہے کیا کر رہے ہیں ان کا گہرہ ڈالا ہوا انہیں سمجھ میں نہیں آنے دے رہے 2.76 بلین روپیز کا فراڈ آڈیٹر جنرل کہتا ہے بے قیدگی ہیں ہوئی ہیں صرف تنخواہوں میں اور خریداری میں باقی اس کے علاوہ ہے چار آدمیوں کا ایک ٹولہ ہے جسے ڈرائب کے ملازمین تو جرہم پیشہ کہتے ہیں باقی تحقیقات آٹھ دفعہ وزیر آدم تحقیقات کا حکم دے چکے آٹھ دفعہ اور ایک تو چیف اگزیکٹیف پہ نکال دیا گیا لیکن اب یہ کوشش ہو رہی ہے وہ چیف اگزیکٹیف کے حدے پہ تو نہ رہے مگر ویسے رہے اور یہ وہ لوگ ہیں جن کی فیکٹرییاں ہیں انڈیا میں چین میں ترکی میں اور جنہوں نے چار سو دوائیاں مانگوائیں جانے بچانے کے نام پہ جو کابنٹ اجازت دیدی شیمپو مانگا لیا ڈسپرین مانگوائیں اچھا اور جناب ایک بیورکریٹ نے نسیم صادق کی جو بورڈ اپ ڈریکٹرز نے اجازت دی تھی یہ جو کمپنیاں تھی اس میں ایک ہیلتھ فیسلیٹیز منیجمنٹ کمپنی تھی اس کے بورڈ اپ ڈریکٹرز نے اس کے انتخاب کیا ایک بیورکریٹ نے اس کو روک دیا اور وہ یہ کہتا میں اتنا طاقت پر ہوں کہ روکر رکھوں گا جو چپن کپنیاں بنائی تھی اور نسیم صادق وہ آدمی ہیں چند افسروں میں سے جن کی نیک نعمی ہے جن کا ہمیشہ اکرام سے ذکر کیا جاتا ہے یہ وزیراعظم صاحب کا علم انہیں چاہیئے ان کے پرنسیپل سیکٹر کے بھی علم انہیں چاہیئے یہ سب کیا ہو رہا ہے اور تونسہ میں جو ہو رہا ہے اس میں ان کے بھائی کا نام لیا جا رہا ہے عثمان بزدار کے بھائی کا عمر بزدار کا کہ وہ ملوک بس ایکٹیب لی ستاون ہزار کنار زمین پر کبزہ ستاون ہزار کنار اور کوئی پوچھنے والے کوئی اچھے بہاں جو بلوچستان سے لاکے بٹھا رکھے ہیں کچھ پختونخواہ سے لاکے بٹھا رکھے ہیں کرائے کے اب آجائیں سیاست پر ویسے تو یہی کیا کم یہی ہے سیاست بھی یہی ہے ہوگا کیا ہوگا تو اللہ جانتا ہے کیا ہوگا دیکھئے جو ہو رہا کل کا دن بڑا اہم ہے دو صورتیں ہیں ایک تو یہ ہے کہ زمانت ہو جائے ماریم صاحبہ کی کنفرم ہو جائے اس کے ایکسٹینشن ہو جائے اور ایک یہ ہے کہ زمانت منسوخ ہو جائے مائرین جو کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس کی گراؤنڈ ہی ختم ہو چکی زمانت کی وہ تو والد صاحب کہتا ہے مارداری کے لئے تھی دوسری بات یہ ہے کہ چودری شوگر ملز تو استعمال ہی منی لانڈرنگ کے لئے ہوتی ہے درجنوں ارو روپے کی منی لانڈرنگ باہر سے پیسہ آتا ہے وہ کہتے ہیں ہم شیر خرید رہے ہیں شیر ان کے نام انتقل ہوتے نہیں اور وہ پیسہ جو ہے وہ ان کے پاس رہتا ہے اور اس کا کیا جواز ہے اگر تو زمانت ہو جاتی ہے تو بلے بلے جناب نون لگ والے چین کسی کو لینے نہیں دیں گے گرفتاری ہو جاتی تو کیا ہوگا گرفتاری آسان نہیں ہوگی پی ڈی ایم کا اجلاس ہو رہا ہے لیڈر وہاں ہیں آسانی سے نہیں ہوگی اور وہ فساد کھڑا ہوگا اور کوئی ہنگامہ کر کے گرفتاری دی جائے گی اچھا وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ الیکشن کمیشن کا فیصلہ آسکتا ہے فارنگ فنڈنگ میں یہ ہے مسئلہ ہے اور یہ سینٹ میں بھی جو ہے پیٹیشن میں بھی گئی نہیں ہے لیکن اگر سپریم کورٹ نے حکومت کے خلاف فیصلہ دے دیا گیم پلٹ جائے گی بھارن صاحب تو ایسا ہنگامہ ہوگا نہیں حکومت اس سے ختم تو نہیں ہوگی گلانی صاحب کو آپ کیا سمجھیں گلانی صاحب فوراں انڈسٹینڈنگ کا ان سے ممکن حکومت کی بھی اسٹیبلشمنٹ کی خبر میں آپ کا باپ کو دیتا ہوں یہ تیپ آ گیا تھا کہ پرویز الہی وزیر اللہ ہوں گے تیپ آ گیا تیپ آ گیا تھا تیپ آ گیا تھا اگر تیپ آ گیا تو پھر تو مذہب کچھ سے کچھ ہو جاتا جنگل گئے جنگل ہرا ہو گیا بات ہو گئی فضل الرحمان آباد ہو گئے زرداری صاحب نے بات کی وہ جو میٹنگ تھی اس کی کچھ مزید تفصیلات ملیا میں چوہدری پرویز الہی صاحب کو تلاش کرتا ہے ملے نہیں کچھ کرائن سے شبہ ہوا اس سے پتہ چلا نواز شریف صاحب بھاگ گئے لندن سے بھی بھاگ گئے نہیں بھاگ گئے اس معاہدے سے انہوں نے کہا نو میں اس کو نہیں دوں گا پرویز الہی سے بران خان بھی جو ہے وہ کیا کہا میں صحیح لفظ نہیں میرے ذہن میں آ رہا اس سے بڑے گہرے تحفظات رکھتے ہیں اندیشہ پالتے ہیں اور نواز شریف بھی اندیشہ پالتا ہے اس لئے پرویز الہی کا باقی تو جو ایسا ہی سیاستان ہے جیسے باقی ہیں اس کو کام کرنا آتا ہے کچھے کھلاڑی ہیں کام کرنا آتا ہے اس کو ڈیویلیمنٹ کے کام بھی کرنا آتا ہے لوگ کو خلق خدا کو سمبالنا بھی آتا ہے سیاست بھی سمجھتا ہے لوگوں کو بھی سمجھتا ہے بات کیا ہوئی جیسے شبہ ہوا جب اس نے کہا جواب دے دیا ہمارا بھی تأثیر تھا جواب دے دیا اس کو اپنا چھٹی گرا دی ان کی چودریوں نے بلاول کی تو چودری شجاعت نے ایک بیان جاری کیا کہ ہمارے ایمان پر کوئی بیان نہ دیا جائے درست یہ وزاداری کے خلاف ہے وہ ہمارا مہمان تھا بس اب اس پر مجھے چودری پرویز الہی کے ایک پرانا بیان یاد آیا انہوں نے کہا تھا کہ بیس برس دس پندرہ بیس برس ہم نونلی کے ساتھ رہے مگر انہوں نے اتنی ہماری مدد دیں کہ جتنی پیپلز پارٹی نے کی یعنی جب وہ ڈپٹی اپ پرائیم نے دیا ہے ترکیاتی فنڈز کے لئے ٹھیک اور مدد کیا کوئی چیک تو نہیں دے سکتے سرکاری خزانے سے ٹھیک ہے دے بھی سکتے ہیں چیک کی طرف اشارہ کیوں کر رہے ہیں آپ میں ایک مثال دے رہا ہوں ترکیاتی فنڈز کے لئے بھئی اپنے ہلکوں کے لئے سیاستدان کے سب سے بڑا مسئلہ کیا تھا اپنے ہلکے کے لئے ترکیاتی فنڈز بلکل ضرورت اس نے کہا تھا ایک دفعہ چہدری نصار نے بھائی دے بھی وہ بھی پکچر میں آ رہے بتاتا ہوں میرے ہلکے میں کوئی سڑک کوئی گاؤں ایسا نہیں ہے ایک تھا ویسے جو پروپرری کنیکٹر تھے کنیکٹر تو وہ بھی تھا اور کوئی ترکیاتی منصوبہ ایسا نہیں ہے جو لوگوں نے مانگا ہو دور دراز پاڑی پر چلے جائیں وہاں بھی سڑک سکول بھی ملے لوگوں کو سڑکے میں ملی گاز بھی ملی بجلی بھی ملی ہر وہ چیز جو مل سکتی تھی کانسیچنسی پولٹیکس میں وہ اتحالیت تھے امران خان کے اب امران خان جب وزیراعظم بنیا تو انہوں نے اس پر عمل شروع کیا ہے پہلے بھی کچھ کرتا تھا چودری نصار بھی کھیل میں ہیں اب میں اس ایک اور چیز کی آج پھر تصدیق ہوئی جگڑا کہاں سے شروع ہوا جگڑا شروع ہوا محترمہ باہر جانا چاہتی ہے مرگم نماز اور کوئی سرجری مسئلہ نہیں ہے سرجری میں دنیا کا جو نمبر ون آدمی نمبر ون اس کا نام ہے ڈاکٹر حمایز اس نے مران خان کے بال بھی لگائے تھے تھوڑے سے یہاں سے تھوڑے کم ہو گئے تھے میں نے ملاقات اس کی کرائی تھے جب سینیٹر ہو گیا ہے سادہ آزہ بھلا سا آدمی ہے مسئلہ ہے جائداد کی تقسیم کا جس پہ وہ ڈسٹرب ہیں اببہ بھی ڈسٹرب ہیں کیونکہ اس کے لئے فیزیکلی موجود ہونا ضروری بیئرنس ضروری ہے آپ نے نوٹ کیا کہ مولانا فضل الرمان نے کہا نیوٹرل ہے یہ تفسر دیا گلانی صاحب نے یہی تفسر دیا گلانی صاحب نے تو صاف کہا مگر مریم کہتے ہیں ہمارے ارکان سے رابطہ کر رہے ہیں یہ غصہ کیوں تھا یہ ناراضک کیوں تھی پھر پی ڈی ایم کے اجلاس میں ایسی تقریر کی نواز شریف نے اور وہ تقریر جاری کی اور وہ سارا دن انڈیا انڈین میڈیا دکھاتا رہا اب آپ اس کو جعوید لطیف کے بیان کے ساتھ لنک کریں یہ ایک ایف ایٹی ایف کے جلاس میں نواز شریف کے بیانات پیش کیا گیا ٹھیک ہے جعوید لطیف صاحب جو ہیں یہ پرانے زمانے میں مزارے جاگرداروں کی جنگیں لڑا کرتے تھے اور اس طرح لڑا کرتے تھے کہ زنجیروں سے خود کو باند دیتے تھے آپ نے غور فرمایا کہ احسن اقبال شاید خاکان ابباسی اور پروید رشید اور تلال چودری یہ تو شور مچاد ہے حمزہ نے ایک لفظ نہیں کہا کیوں؟ ایک لفظ نہیں کہا مطلب آپ خود سمجھ جائے شیخ رشید صاحب وہ کیا کہا کرتے ہیں میں بے وکوفوں کے لئے گفتگو نہیں کرتا میں تو غیر سب کے لئے کرتا ہوں سادہ آجیوں کے لئے بھی کرتا ہوں دانہ کے لئے بھی کرتا ہوں میں خود کوئی زہین آدمی نہیں ہوں شیخ صاحب کو تو دعوی کرنا کیا جاتا ہے تو کیوں نہیں بیان دیا چودری تنویر نے بیان نہیں دیا اور نہ مجھے یاد نہیں آ رہے بہت سے لوگ جائے ہیں آپ کیوں ایکٹیب کیوں ہوئے چودری نسار کیوں ایکٹیب ہوئے باور کیا جاتا ہے چودری صاحب تو موبائل اپنے پاس آپ کو پتہ نہیں نہیں رکھتے یہ ان کا اصول ہے ان سے رابطہ کرنا ہو تو پرنس محمد سے رابطہ کرنا آسان ہے نسار صاحب سے رابطہ مشکل ہے ہاں جی میں ترکی کر دیا جب بھی میں سے چھوڑا وہ کئی کئی دن لگ جاتے ہیں پھر وہ کرتے ہیں بعض وقت میرا سائلنٹ پہ ہوتا ہے حالانکہ اچھے مراسم ان سے مشہر ہے خوشگوار اور سیاست کو کوئی باریکیوں کو سمجھتا ہے تو چودری سمجھتا ہے گفتگو کرنا ایک لطف ہے چودری سے بات کرنا ایک زیافت کی طرح ہے مگر دور کر دیا مون لیگ نے دور کر دیا وہ تو خیر ظاہر ہے بادشاہ لوگ جو ہیں وہ ایک آدمی تھا اس نے کہا حارو رشید سے اس کا بڑا ذاتی دوست تھا کہ مجھے لکھ دو کہ میرا اس قبیلے سے کوئی تعلق نہیں اس نے کہا تمہارے قبیلے کے تو وزیر آزم ہیں بزارہ ہیں سب ان آیات ہیں ایک دن حارو رشید نے ان کا قتل ہے ان کا حکم دیا اس نے اس سے لکھوا رکھا تھا میرا کوئی تعلق اس نے کہا کیوں تم نے مجھ سے کیسے لکھوایا تھا وجہ بھی نہیں بتائی تھی اس نے کہا میں نے ایک دن یعیہ برمکی کو آپ کے کندوں پہ چڑھ کے سیب توڑتے دیکھا تھا چودری نصار نے تو کندوں پہ چڑھ کے سیب نہیں توڑا مگر وہ رائے کھل کے دیتے تھے ظاہر ہے کتنے دیر وہ برداشت کرتے ٹھیک ہے؟ چودری نصار کہا جاتا ہے کہ شہباز شریف کے ساتھ رابطے میں ہیں مترک ہیں اور ان لیگیوں سے بھی بات کرتے ہیں یا جو ان سے بات کر رہا چاہے ان سے بات کرتے ہیں جو چاہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ سے وہ نہ ہو تصادم اور کشیدگی اور تلقی پیدا کریں کیونکہ یہ راستہ نہیں ہے نواز شریف صاحب کے رویہ سیدھا بلیک میل کروں گا کر کے دکھاؤں گا ٹھیک ہے نا؟ ان کی انا بھی عبران خان سے چھوٹی نہیں ہے ملکہ کچھ بڑی ہے اور وہ سارے بیانات آپ ان کے بیانات یاد کریں جو انڈیا کے بارے میں وہ دیتے تھے پاکستانی فوج نے کشمیریوں پر زیادہ ظلم کیا پاکستانی فوج نے کشمیریوں پر کیا ظلم کیا؟ ان کی حفاظت کی دلدلوں میں سالابوں میں ہر طرح سے پاکستانی فوج اتنی پپلر ہے اس کے خلاف نعرہ لگا کہ آپ الیکشن نہیں جیت سکتے اچھا خیر اور مدلہ یہ ہے کہ وہ ابودرا نے یہ کہہ دیا یہ اسطلاح مجھے لگتا تھا کسی دن استعمال ہوگی ہم نے تو بہت پہلے سے وہ الطاب حسین بن رہے ہیں برطانوی حکومت کی سرپرستی بھی اور وہ سمجھتے برطانی انہیں بچائے گا انٹرنیشنل اسٹیبلشن پر بچائے گی انڈیا کی معاملے میں میں آپ کو بتا چکے ان کے گھر میں غیر سرکار انڈین مہمان ٹھہرتے تھے ان کے شگر مل میں انڈین تھے بڑے بڑے لوگ جو آتے تھے اچھا وہ کہا یہ سرد ہے یہ ہے وہ ہمارا تمہارا خدا ایک ہے ہمارا ان کا خدا ہی نہیں ان کے دبوت ہیں ان کا کون تو خدا ہے اس میں کچھ لوگ ہیں پڑے لکھے دالا ہندو مظلمیں بھی ایسے لوگ ہیں جو ایک خدا کو مندتے ہیں وہ اس نے کہا کیا اس کا نام تھا مشہور ہندو سکولر تھا قدیم زمانے کا اس کے شاگرد نے کہا دیکھو نام بھول جاتے ہیں وہ اس نے کہا خدا کہاں ہے اس نے کہا ہر کہیں ہے اور کہیں بھی نہیں ہے اس نے کہا کہاں کیسے ہیں اس نے کہا لگن لاؤ بڑا برطن اس میں نمک ڈالو نمک گھل چکا اس نے کہا نمک کہاں ہے اس نے کہا ہر کہیں ہے اور کہیں بھی نہیں اس نے کہا خلا بھی ہر کہیں ہیں ہندو مذہب میں ایسے لوگ ہیں بللہ سر گنگا رام جنہوں نے جدید لاؤر کی تعمیر میں یہ گنگا رام آسپٹل بنایا یہ مارڈل ٹاؤن یہ جناب گنگا رام منشن گلاب دیوی ہسپٹل آپ گن نہیں سکتے اتنی ہمارتیں بنائیں اجائب گھر وہ کہتے تھے اگر اللہ ایک نہیں ہے تو یہ کائنات کا نظام کسے چل رہا ہے لیکن بارہ جنرلی تو وہ بتوں کو پوچھتے ہیں تیس کروڑ بت ہیں ان کا جناب جو تقریر آلی جناب نے فرمائی اب وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی مولا فضل الرحمان بھی کہہ رہے ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں وہ پیپل پارٹی سے ناراض ہیں نمان شریف اور وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ایجیٹیشن کرو اسیف ہے مولا فضل الرحمان تو کہہ رہے ہیں اسیف ہے میرے ہاتھ پہ رکھو وہ ناراض ہیں کہ بھائی میرے اچھا وہ ایک اور خبر ہی آئی ہے کہ مولا عبدالغفور حیدری کو ووٹ نہیں ملے وہ بلوچ اختر مہنگل اور دوسرے بلو جو وہ کہہ رہے تھے ہمارا آدمی لاؤ ہمیں بھی نمائندگی دو یہاں پہ پھوٹ پڑی یہاں پہ اچھا خیر سب نے ایک دوسرے کوئی چیٹ کیا سب نے ہست مگر وہ نواز جو زرداری زرداری صاحب کو جو منصوبہ تھا نا پنجاب میں تبدیلی لانے کا پھر سپیکر کے خلاف صدر کے خلاف عدم اعتماد پھر وقت کا دھارہ ان کے ساتھ نہیں ہے آئنسٹائن کہتا تھا صرف یہ دیکھنا چاہئے وہ ذات قدیم کیا چاہتی ہے اب جناب تلخی ہو گئی بہت سخت اسٹیبلشمنٹ کی اور نونلی کے درمیان اور کم ہونے والی نہیں ہے زمانہ جن سنتکاروں نے دی تھی نماز شریف شباز شریف اس ٹام کیا تھا پچاس رپے کے اس ٹام پہ تو ایک مرلہ زمین کو ہی نہیں بیچتا تو وہ اپنا وہ تو سارا اپنا دکھاوے کے لئے تھا وہ پلیٹ لیٹس اور ان کی جالی رپورٹیں اور وغیرہ وغیرہ انڈرسٹینڈنگ تو یہ تھی کہ وہ چھپ رہے گا کوئی امن ہوگا آپ نے سیاست کرتا رہے مگر تلخی نہ گھول ہے بیان دیتا ہے انڈین میڈیا کی کنزمشن کے لئے ہے اور جعوید لطیف کو اگر کوئی ماف کرے گا اگر اس ملک کے میڈیا کے لوگ اسے بلائیں گے یہ کہنے کے بعد کہ ہم کھپے پاکستان ہم کہیں کہ پاکستان نہیں چاہیے یہ کہا نا اس نے تو افسوس ہے اس میڈیا پر یہ ادمی استحقام کا ذریعہ بنتا ہے بعض اوقات یہ نہیں ہے دیکھئے عمران خان نے کون سا کارنما انجام دیا ہے اور کتنی پہاڑ جیسی غلطیں کی ہیں کریکٹر اسیسنیشن کی میڈیا سیل بنایا اختلاف کرنے والوں کا تمسخر اڑایا بلکہ گالی دی اس میں جتنی مرضی تنقید کریں فوج میں تنقید کریں اسٹیبلشمنٹ کوئی دودھ کی دھلی ہوئی ہے تنقید کریں مگر یہ کہیں کہ ہم ریاستی کا خاتمہ کر دیں گے ہمیں مقبوضہ کشمیر بنا دیں گے جعوید لطیف کہتے ہیں کسی کو گتاری کے سیٹیفکیٹ بانڈے نہیں دیں گے اس کے بعد جعوید لطیف آج بھی میں نے دیکھا کہ مسلم لیگ کے لوگ پیپل پارٹی کے لوگ ان کا دفاع مسلم لیگ والے ان کا دفاع کر رہے تھے غصے میں کہہ دیا غصے میں اگر تمہیں گالی دے اور تمہارے خاندان کو گالی دے اس کا یہ جواز تلاش کرو گا اور ریاست ہی ختم کر دیں گے جعوید لطیف کے کرتود کیا ہیں اور اگر کوئی پارٹی اسے گوارہ کرتی ہے تو افسوس ہے اس پارٹی پر اس کا کوئی نظریہ کوئی مسئلہ کوئی ابلوطنی نہیں ہے شرم نہیں آتی ان کو اس کو نکال کے باہر پھینک ہے ان کے پاس کوئی اور کینڈیڈیٹ نہیں ہے یہ ایک ناقابلہ برداج اور یہ دیکھئے عیاس حدق نے بیان دیا تھا جس دن حملے کا خطرہ تھا ٹانگیں کام پر رہی تھے پسینیں آ رہے تھے پاکستان کے کبھی پسینیں نہیں آئے کبھی ٹانگیں نہیں کام پی ہیں بترین حالات میں بھی ہم اپنا دفاع کرنے کے قابل ہیں this is for indian consumption یہ FATF کے لیے ہے یہ international forces کے لیے ہے نواز شریف کے سوچ لے کر ان کی پارٹی چل رہی ہے کچھ مزا رہے ہیں سبھی نہیں شباز شریف نے اپنی زمانت نہیں کرائی جیل میں رہنم کمارک کیا وہ سمجھ رہے ہیں کہ ان کا بھائی خلط گیا انہیں کہا کہ میرا بھائی جو چاہے کر لے یہ لیڈر تو بھائی ہے اصل میں تو دیکھیں وہ ان کی وجہ سے ہی ہیں آپ ممکن ہے زمانت ہو جائے اگر وہ چاہیں گے تو پھر ہی ہوگی حمزہ کی ہوگی میں نے کہا تھا آپ سے حمزہ کی زمانت ہوگی اس کی ہو سکتی ہے یہ صورت آپ رہ گیا جی لانگ مارچ آپ وہ سنتکار اور وہ عرب ملک جس کا نام سب جانتے ہیں وہ کیا کرے گا زمانت تو انہوں نے یہ دی تھی کہ کوئی فساد نہیں ہوگا تنقید ہوتی ہیں تنقید کا تو ان کا حق ہے اور تنقید کے حق سے روکنا تو بڑی زہتی ہے کیونکہ یہ کون سی حکومت کارنا میں انجان دے رہے ہیں کشمیر پہ انہوں نے کیا کیا ہے کسی بھی چیز پہ مہنگائی پہ کیا کیا ہے پولیس اصلاحات میں کیا ہے عدلیہ میں کیا کیا ہے لیکن ریاست کے خلاف بات کرنا اور ایسی باتیں کرنا جس کو ایف ایٹی ایف میں ہمارے خلاف استعمال کیا جائے اب رہ گئے جی لانگ مارچ اب وہ تو کہہ رہے ہیں استیفے بھی مجھے دو میرے ہاتھ پر رکھو استیفے اور پیپلز پارٹی سے اندیشہ ہے کہ وہ جوش طور پر شریک نہیں ہوگی اس کا اندیشہ کیا ہے بریک سے واپس آکے جانے گا ایک چھوڑ سی بریک لے لیتے ہیں جو پیپلز پارٹی کے حوالے سے حرون صاحب نے اندیشہ کا ذکر کیا ہے اس بریک سے واپس آکے اس کے اوپر تفصیل سے بات کریں گے یہ بھی بات کریں گے اگر مریم صاحبہ کی گرفتاری ہو جاتی ہے تو پھر نون لیگ کی جو ڈرائیونگ سیٹ ہے اس کے اوپر کون بیٹھے گا کس امیدوار کو بٹھایا جا گا اس سمیت اور بھی بہت ساری خبریں جیسے کہ گلبدین ہے اکمتیار کا دورہ پاکستان اس سے مطالق بھی اہم خبریں وہ آپ کسا شیئر کریں گے ہمارے ساتھ رہے ہیں بریک کے بعد ایک بار پھر سے پیگیام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں سیاست سے بارے میں بات کر رہے تھے آرون صاحب پیپلز پارٹی اور لانگ مارچ کے مستقل کے حوالے سے ماری بات چل رہی تھی دیکھو جی لانگ مارچ میں یہ سوال ہے کہ وہ بادشاہت اپنی جو ہے وہ قربان کریں گے سندھ کی یا نہیں کریں گے گلانی صاحب آن جاتے ہیں فرض کیجئے سپریم کورٹ بنا ایک مفروضہ ہے یہ امپلیکیشنز کیا ہوں گے پھر ان کی تو انڈسٹینڈک ہو جائے گی وہ تو پھر اسی رازتے پہ چلیں گے سسٹم کا حصہ کہ کیوں نہیں دیئے اپنا ووٹ کیوں نہیں دیئے اس لیے کہ سسٹم کا حصہ نہ بن جائے نون لیگ نے اس لیے ووٹ نہیں دیئے وہ غفور ایدری صاحب کا تو معاملہ اور ہوا جس میں وہ بہت غصے میں ہیں عمران خان صاحب کا ایک اور بڑا مسئلہ ہے پنجاب کی افسر شاہی شریف خاندان بہت بڑی تعداد شریف خاندان کے ساتھ ہے در پردہ یا گھلے آم اور اطلاعات آج کل وٹس ہے پہ اطلاعات دینا کونسا مشکل ہے اور میسیج بھیجنا کونسا مشکل ہے یہ بھی ایک بڑا پروپلو یعنی کہ عمران خان صاحب کی حکومت بھی حکومتی مشکلات بھی جا جاتا سا شاہد ہے ہر چیز کا ایک حل ہوتا ہے پروینشل سروس کے لوگ نکلیکٹڈ ہیں ان کو دے بڑے ہو دیں چند فوجی افسروں کو بھی دے دیں ریٹائر افسروں کو بھی دے دیں اور یہ جتلاد ہیں کام کرنے والا جو ہے اس کو خوب اس کی تحسین ہوگی شاباش ملے گی اور جو کام نہیں کرے گا وہ اپنے کیے گا یہ نہیں بے رحمی نہیں کہ ساس جو کام نہیں کرے گا یا گڑڑ کرے گا رکاوٹ ڈالے گا تو اس سے پوچھ کچھ کی جائے گی پوری طرح پوچھ کچھ کی جائے گی وہ تو کر رہے ہیں کہ تو ہزار طریقے ہیں مگر کوئی مشیر ہو ساتھ یہ سمجھانے بجانے ہو اے لے دیکھ ایک ڈاکٹر سادل تھے جو اچھا مشورہ دیتے تھے وہ بھی مایوس ہو کے گھر بیٹھ گئے ٹھیک کہ بھے نہیں سنتے تو کیا کریں لیکن لیکن حارم صاحب اب مشیر ان کے ہیں شیخ رشید صاحب ان کے مشیر ہیں آج کل سنا کچھ ذرا ناخش ہیں چونکہ انہوں نے کہا تھا آسانی سے جیت جائے گا وزیر خزانہ صاحب حفیظ شیخ حفیظ شیخ اور ان کے مشیر ہوتے ہیں اس قسم کے یہ جو ہے نا ان کو پسند ہے عثمان بزدار اور عثمان بزدار حفیظ حسن چوہان ہاں جی اور جناب ڈاکٹر فردوس عاشقوان اور مراج سعید چیخ نہ جنتے ہو کام آتا ہو یا نہ آتا ہو خیر فردوس عاشقوان تو کوئی محنت بھی کرتے ہیں بس بولنے کے مقابلے میں کوئی بولنے والا چاہی گی نا حارم صاحب بس بہر یہ ڈیبیٹ ہے نا ٹھیک ہے حکمرانی نہیں ہے اب جلتی پر تیل کا کام مرارن صاحب مریم صاحبہ کو جانے نہیں دیا جائے گا نواز شریف واپس تب تک نہیں آئیں گے وہ کیسی ختم انہیں کی بات کرتے ہیں شہباز شریف جیل کے اندر ہے حمزہ باری رات کے ایجیٹیشن ان کے سابزادوں کا ان کے نوازوں کا ان کے پوتوں کا ان کے دامادوں کا وطن برطانیہ ہے پاکستان نہیں ہے جب ایک آدمی یہ کہہ دیتا ہے خوف ایک ویپن ہے میں نے بہت دفعہ آپ سرچ کیا آپ نے اپنے اسادزہ سے سکھایا جس کو بہت سیلیکٹیب لی یوز کرنا چاہیے آپ وہ پاکستان آرمی کو بلیک میل کرنا چاہتے ہیں دیکھو پاکستان آرمی کو نواز شریف ہے ایک فیر الیکشن میں پنجاب کی حکومت تو ان کے ہاتھ سے نکل نہیں سکتی اس لئے کہ انہوں نے تو کوئی دیلیبر نہیں کیا لیکن وہ ریاست کو بلیک میل کرنا چاہتے ہیں ایک گھر میں ایک بیٹا ہے پپولر بھی ہے کماں کھلاتا ہے گھر والوں کو کھلاتا بھی ہے اگر وہ یہ کہے کہ میری فلاں بات نہ مانی اور وہ بات غلط ہے میں گھر کو آگ لگا دوں گا تو اس کی کیا ضرورت ہے پھر گھر کو پھر وہ جائے اپنے گھر بزایا گھر والے اپنی بزر کر لیں گے نواز شریف کے بغیر یہ پاکستان بڑا عبرومند تھا جوالک کے زمانے بڑا طاقتور بلک تھا اور ان کے بغیر بھی یہ عبرومند تھا وہ چلے گئے تو ایکانومی نے ترقی کرنی شروع کی تھی مشریف کے طور پر اگر چاہ فوجی حکومت نہیں ہونی چاہیے یہ کسی شخص کا کہنا کہ میں ناغذیر ہوں وہ کسی فائل پہ لکھا بٹن ہے اور کہا اس کی بڑا یہ ناغذیر ہے اس کی ضرورت ہے ایکسٹینشن کے لیے تو اس نے لکھا وہ مشہور فکر ہے ویسے گریو یارڈ آف فل آف انڈسپینسبل پیپل قبرستان ناغذیر لوگوں سے بھرے پڑے ہیں پہاڑ کاٹنے والے زمین سے ہار گئے اسی زمین میں دریہ سمائے ہیں کیا کیا کوئی ہے قرآن کہتا ہے کہ زل جلال ورکرام زمین پہ جو کچھ فنا ہونے والا ہے باقی رہے گا تیرے رب کا چہرہ بے قرآن عزمت اور بے پرامد رکھو دنیا میں رہتا کون ہے کسی شخص کا اپنی برباد ہی وہ آدمی ہوتا ہے جو اپنی ذات پہ اسرار کرتا ہے عمران خان صاحب کو جو اپنی ذات پہ بڑا اسرار ٹیکشو لے کے دکھاؤں گا پچاس لگ ناکر یہ دیکھ لیا کیا ہوں اور فلان 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 کر دوں گا میں کر کے دکھاؤں میں کر کے دکھاؤں سمجھنا پڑتا ہے لوگ کو ساتھ لے کے چڑھنا پڑتا ہے دوسرے تو کیا ہوا رہے ہیں فلانچی نے بھٹو سے کہا تھا جنرلسٹ تھی آدمی کا پتہ اس سے چلتا ہے کہ وہ مخالفین کی عزت کر سکتا یا نہیں کر سکتا حالات کا دراق ہے عمران خان صاحب یہ تلخی گھولنے میں صرف اپوزیشن کا دعمل نخل تو نہیں ہے خان صاحب کم تلخی گھولتے ہیں جو میڈیا سیل انہوں نے بنایا ہے ایک مجھے ایک پی ٹی آئی کے ہمیں اخبار ہم نردی رکھ رہے ہیں ہم یہ دن میں کہوں گا آنسٹ آدوی ہیں انہوں نے کہا دس ٹویٹ کرتے ہیں پی ٹی آئی کے حکم ایک خلاف کریں لفافہ اور گالی میں نے میسیج بھیجتا تھا ان کو ایک بڑے دمہ دار آدمی کے ہاتھ کہ ذرا سا کوئی اختلاف کرے تو گندی گالی یہ کیا سیاست ہے تلخی تو دیکھیں نا روز ڈاکو لٹے رے چور پولیس کس لیے ہے نیب کس لیے ہے فہیے کس لیے ہے یہ وزیراعظم کا کام ہے اور جن کے لوگ یہ مثالیں دیتے ہیں ریاست مدینہ ان میں سے کبھی کسی نے یہ لفظ اداعی نہیں کیا کوئی بدہ پکڑا جاتا تھا کسور وار اتنے بڑے جرائیں ریاست تو نہیں کرتی تھی جرائیں وہ کامنا تھا وہ کاجی کے حوالے وہ کاجی انہوں نے کتنا فیصلے کیا ہے بھائی عدالت فیصلے کیا کرتی ہے عدارے فیصلے کیا کرتے ہیں ایجیٹیشن کا کیا ایجیٹیشن کا کیا ایجیٹیشن نہیں ہو سکتا امران خان صاحب نے اتنا لمبی ایجیٹیشن کی ایک سو چھبیس دن اور ایجیٹیشن کی ان میں صلاحیت ہے کرزمیٹک ہیں ڈٹکے کڑے رہتے ہیں اور عوام بھی بڑی ساتھ تھے بات یہ ہے مولانا فضل الرحمان نے دھرنا دیا زبردست وردیاں پینا کے لے گئے طائر القادری نے پیپلز پارٹی کے دور میں بھی دھرنا دیا پھر بھی دھرنا دیا بھٹو صاحب کے دور سے میں دیکھ رہا ہوں یوب خان کے زمانے سے یوب خان کی زمانے میں بھی بہت سسٹینڈ افٹ ہوئی تھی تو یوب خان گیا تھا اور وہ بھی اس لیے کہ اس نے سیفے دے دیا چیفے بھائر میں سٹاپ کے حوالے کر دیا جو بڑا تباہ کون فیصلہ ثابت ہوا بھٹو کے زمانے میں بہت لمبا ایجیٹیشن تھا لوگ مرے تھے منی مارشلہ لگا تھا پھر اس نے فوج کو اقتدار میں شرکت کے پیشکش کی تھی اس ایجیٹیشن سے کچھ ہونے والا نہیں اول تو آپ مجھے پتے یونیورسٹیاں بند کالج بن سکول بن کاربار بن شادی حال بن سمارٹ لاکڈاؤن سیکٹر کے سیکٹر بند اس میں کیا لانگ مارچ ہے اس میں کیا لانگ مارچ ہے اگر ملک کا مفاد عزیز ہو تو ملک بھی کریں اس کو کریں لانگ مارچ لانگ مارچ کریں دیکھیں سیاست میں تلخی ہوتی ہے انڈیا میں نہیں ہوتی اتنی بے پناہ کوئی حد نہیں انڈیا میں آپ دیکھیں حکومت اپنیشن کے درمین پر فیر اٹھی ہے ابھی امریکہ میں کیا ہوا الیکشن کا ریزلٹ ماننے سے انکار کر دیا پارلیمنٹ پر چٹ لوڑے ایک دو بندے مر گئے انہوں نے کہا نائب صدر کو قتل کر دیں گے فلان کو کر دیں گے سیاستی لیکن آپ سٹیٹ کے خلاف بات نہیں کرتے بچگانہ باتیں نہیں کرتے آپ جعوید لطیف کی طرح یہ نہیں کہتے کہ پھر ہم پاکستان کو نہیں مانیں گے اور جعوید لطیف کو تو جو آدمی بلائے گا اب ٹاک شو میں اور یہ آدمی جیل میں کیوں نہیں ڈال دیا گا مہرت کوئی عدالت میں گیا کیوں نہیں ہے یہ آزاد کیسے پھر رہا ہے یہ کہنے کے بعد اور یہ کیسے پھر رہا ہے اپنا یا صادق یہ کیا لوگ ہیں یعنی کرپشن تو الگ ہے ریاست کے خلاف بات اور یہ ملک ہے قائد آدم نے بنایا اس کے لئے لاکھوں جانوں کے اس کی بنیاد میں لوو ہے خون ہے کشمیریوں سے پوچھو آزادی کیا ہے آزادی کیا ہے افغانوں سے پوچھو آزادی کیا ہے مسلمانوں سے پوچھو آزادی کیا ہے سری لنگا کے مسلمانوں سے پوچھو آزادی ہوتی کیا ہے جس کی تمہیں قدر نہ اور تم کہا دے ریاست کو تباہ کر دیں گے یہ تو دیکھئے قانون اجازت نہیں دیتا ورنہ جاہد لطیف کو تو لوگ معاف نہ کریں گزیٹیں سڑکا پہ کرنا نہیں چاہیے کبھی نہیں کرنا چاہیے عدالت میں لے کے جانے چاہیے اس کو اس نے کیا کیا ہے اور ظاہر ہے کس کے امام پر کیا اور آپ نے ٹی وی پر بیٹھ کی پوری قوام کے جذبات سے کھیلائے اس جذبات کیا جی یہ تو مغاوت ہے آرٹیکل سکس کے تحت مقدمہ نواز شریف پہ بھی چل سکتا ہے عیاد صادق پہ بھی چل سکتا ہے اور آپ جاوید جاتی ہے اس پہ بھی چل سکتا ہے جو بھی کرے کہتے ہیں جی کسی کو غدار نہ کہیں وہ کیا غداری کا اظہار کرنے والے کو بھی غدار غدار تو نہیں کہنے حکومت کا مخالف غدار نہیں ہوتا حکومت کا مخالف چاہے جتنی شدی حوج کا مخالف بھی غدار نہیں ریاست کا مخالف ملک کا مخالف غدار کہلاتا ہے مگر وہ پھر بھی کہتے ہیں آگے بڑھوں گی لیکن وہ پھر بھی کہتے ہیں حانوز صاحب یہ میری سٹیٹمنٹ پاکستان بچانے کے لیے تھی اس کو خلط مبس کرتے ہیں کہتے ہیں جی فاطمہ جنہاں کو غدار کہہ دیا فلان کو کہہ دیا بھئی وہ تو بکواس کی حکومت کے مخالفین کو کہنا سید اب اللہ محدودی کا نواب دل نصر اللہ کا میاں تباہلون کا ارمائش اللہ زرگان کو کہا بہت سو کو کہا وہ غلط ہے لیکن ریاست کے خلاف بات کرے کوئی آدمی اور پھر اس کو معاف کر دیا جائے افسوس ہے شیخ اپرا کے لوگ کا کر اس کو بوٹ دیں اور افسوس ہے لاہور کے لوگ کے پر یاد صادق کو بوٹ دیں لیکن حرون صاحب کچھ بھی کہیں انہوں نے آج ایک کلیریفائی کیا ہے کہ پاکستان بچانے کے لیے میں نے سٹیٹمنٹ دی کہ پاکستان بچانے کے لیے مجھے فانسی بھی لگائی جائے تو ملٹکنے کو تیار ایک بریک لے لیتے ہیں فانسی تو خیر اس کو لگنی چاہیے اگر جرم کوئی ثابت ہو جائے لیکن یہ بہانہ بازی ہے عزر گناہ بدترز گناہ چلیے جی بریک لے لیتے ہیں چھوڑی سے بریک بریک سے واپس آئیں گے تو تونسا کے ستاون ہزار کنال زمین کے اوپر جو قبضہ کیا گیا ہے اس کا سکینڈل آپ کے سامنے رکھیں گے گل بدین حکمتیار کے دورہ پاکستان سے مطالق بات کریں گے سٹی وید آس بریک کے بعد ایک بات پھر سے پریگام میں ہم آپ کو خوش آمدیت کہیں گے حارون صاحب اب مجھے بات کرنی ہے تونسا کی ستاون ہزار کنال سرکاری زمین پر تو قبضے والے کون ہیں واگزار کون کرائے گا واگزار کوئی نہیں کرائے گا تھوڑی سے ہوئی ہے بہت برے نام اس لیے کہ عمران خان صاحب کے پاس ان چیزوں کے لیے بقتی نہیں ہے عثمان بزدار صاحب کی بلا سے کی بلا سے ستاون ہزار کو چھوڑ گے باقی ستاون لاکھ کنال پر بھی قبضہ ہو جائے ان کے بائی پہ الزام ہے عمر بزدار کیونکہ وہ شریک ہے ایک بان ڈی ایس پی ہے زیا کا اثرانی اس پر بھی الزام ہے میر بادشاہ خان کا اثرانی پر الزام ہے انتیس ٹیوبل بھی اس نے لگائے ہوئے ہیں دیکھیں یہ زمین پر جگڑا یہ نمائے کیسے ہوئے راجنپور میں ایک جنگل پر قبضہ تھا ہم نے چند ہفتہ کمپین چلائی اور باگزار ہو گیا ٹھیک ہے اور کمال ہے یہ یہاں ستاون ہزار کنال زمین پر قبضہ ہے اس میں بہت سی نہری زمین ہے اور بہت سی لوگوں کا قبضہ ہے بائیس ہزار بائیس سو کنال پر تو میر بادشاہ کا کیسرہ نہیں کہا شہباز شریف نے ایک بہت اچھی سکیم دی تھی تب دو ہزار زری گریجوئیٹس کو سو سو کنال زمین دی کہ زری گریجوئیٹس ہیں یہ کاشتکاری کریں گے ذرا مارڈرن کے ساتھ اچھی قسم کی کریں گے مارڈر فارم بنائیں گے یہ تو بہت ہی اچھا فیصل تھا اب وہ ان کو قبضہ ہے تو ساں میں نہیں ملا تھا آپ کو میرا خلق 35 آدمی کو ملا مگر قبضہ ملنے کے بعد کیا ہوا تیسرے دن آدمی آئے پچاس آٹھ انہوں نے ان کو مارا اچھا وہ تھانے میں پرچہ درس ہو چکا دو کلٹس گاڑییں توڑ دیں اب ان تحفظ چاہیے میں نے ان سے پوچھا افسر کیا کرتے ہیں ان کے افسر گنگ ہیں یہ ہم پہلے بھی پتہ کر چکے ہیں پہلے بھی میرانی صاحب ہمارے ایک ہیں ان کی زمین پہ قبضہ ہوا ان کی فصلیں جلا دی گئیں اور میرانی صاحب جنہیں میں جانتا ہوں اس کا بھی کچھ نہیں ہوا انہیں ایک ڈپٹی سیکرٹری کہتا رہا کہ ہم تحقیقات کرائیں گے بزدار صاحب کے علاقے میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کی جب کہانییں چھپیں گے ان کے جانے کے بعد لوگ دنگ رہا جائیں گے عمران خان صاحب سے ایک سوال ہے توہم صاحب کہاں واقع ہے بیرالکہل کے پار تو نہیں ہے ایک افسر بیچے مہا پتہ کریں مہا کیا ہو رہا ہے سرکاری زمین پہ قبض ہے ستاون ہزار کنال زمین ہے ستاون سو نہیں تو پانچ ہزار کسانوں کو آپ وہ زمین دے دیں تو اس پہ فصلیں لیلہ آؤٹ ہیں یا جنگل فرض کیجئے رہے جنگل رہے تو اچھا مزاروں کے لئے زمین نہیں ہے جنہ زری بینک کے کرزے معمولی لوگوں کے لئے ہیں یہ بڑے لوگوں کے لئے ہیں یہ کون تھے ایک پاکستانے جی اور مارا ان کو اور بہت سے لوگوں کو ابھی بھی قبضہ نہیں دیا اور کیا دیکھو دندنا رہے ہیں اور پنجاب کا وزیر اللہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھا ہے اور جناب جب یہ بنے تھے میں نے ایک بات کہی تھی اس دن بہت ناراض تھے امران خساب اس دن مجھ سے کہ گوشٹ ملازم رکھ کے تو ان کی تو تنگھائیں لیتے رہے تو یہ کیا کریں گے وزارت اعلیٰ کیا چلیں گے اب ان کے بھائی جو ہیں اچھا وہ بھائی کیا کہتے ہیں وہ یہ نہیں کہتے ہیں ہم وزیر اللہ ہم وزیر اللہ ہم ہی وزیر اللہ بلکہ کوئی اخبار بھی تنقید کرتا تو ہم پہ تنقید کرتا بہن ہم کیا تمہارے بھائی پہ تنقید کیا ہے تمہارے بھائی کو کام ٹھیک ہے تو ٹھیک ہے جو غلط ہے تو غلط ہے حکمرانوں پہ تنقید نہیں ہوگی تو اور کس پہ ہوگی فیصلے حکمران کرتے ہیں تنقید تو ہوگی بہرحال اس کا وزیر آدم کو نوٹس لینا چاہیے اور نہیں لیتے تو صد افسوس ان سب ناروں کے کوئی معنی نہیں جو آپ نے لگائے تھے وہ فارسی میں کہتے ہیں یہ ایک بے معنی قاقض ہے اس کو کسی اس میں جال ڈال دو جہڑوں گندگی میں ڈال دو یہ کیا مطلب ہے آپ اتنی بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں اور جب انصاف کرنے کا وقت آتا ہے تو اپنوں پہ ہاتھ نہیں ہے اپنوں کی کیا بات ہے امیر بادشاق کی کسی رہنی ان کا کوئی دور کر رشدارہ وزیرہ لگا اپنوں کی کیا بات ہے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے اگر کرنا چاہیں اگر کرنا چاہیں کرنا چاہیں پر ایریڈی نہیں ہے میرے پاس حارون صاحب آخری پانچ منٹ ہے تین بڑے اہم ٹاپک ہیں جو آپ کی چوئیسہ وہ پہلے پیک کر لیجئے مجھے ڈرائپ پہ بات کرنی ہے گلبدین حکمتیار کے بارے پر بات کرنی ہے ڈرائپ کا بڑا سیمپل مزل ہے ڈرائپ کا بڑا سیمپل مزل ہے 2.76 عرب کا غبن ہویا ڈیٹر جنرل کہتا ہے یا بے قید کی ہوئی ہے صرف ملازمتوں کی ترخواہوں میں اور خریداری میں چار سا دوائیں انہوں نے منگوایاں انڈیا سے کابینہ نے اجازت دی جان بچانے والی دوائیں منگوا لیں شیمپو بھی منگوا لیا ہے ان میں سے کچھ لوگ ہیں یہ چار کا ایک ٹولا ہے جسے ڈرائپ کے لوگ الزام لگاتے ہیں کہ جرائم پیش ہے چیف ایکزیکٹیف کو ہٹا دیا ہے مگر اب کوشش کی جا رہی ہے کہ وہ چیف ایکزیکٹیف کے حدے پہ تو نہ رہے مگر باقی حدہ پہ رہے کہا جاتا ہے کہ ترکی میں انڈیا میں اور چین میں ان کی فیکٹریہ ہیں اچھا اچھا یہ ریجسٹریشن کے پیسے لیتے ہیں یہ ایک گریٹ مافیا ہے الزام یہ ہے آٹھ انسٹرکشنز گئی ہیں پرائم منسٹرہ اس سے تحقیقات ہوتی کیوں نہیں ہے کیوں دو وزیروں کو کھا گیا وہ مافیا ہے طاقتور ہے وہ لوگ تو یہی کہتے ہیں وزیراعظم سے بھی زیادہ طاقتور ہے وزیراعظم ظاہر ہے ہر وقت تو ٹائم نہیں ہوتا وزیراعظم نے ٹیم ایسی بنائی نہیں ہے جو ایمپلیمنٹ کر سکے ٹیم ایسی ہوتی بیٹھا ہوتا وہاں ڈاکٹر سیڈل تو دیکھتے کیسے اپنا جرم جاری رہ سکتا ہے یا اور کوئی لوگ ہوتے جب چلا گیا تھا پہلا پولیس کا جو ایڈوائزر رکھا تھا ناصر دورانی تو اسی دن بات تو واضح ہو گئی تھی بات واضح ہو گئی تھی دوسرا موضوع کیا ہے مجھے گلبدین حکمتیار پر آپ نے اختر حسین کی بات نہیں کی غالباً یہ وہی شخص ہیں جن کے بارے میں کہا ہاں 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 اچھا جی آپ وضارت سہت میں ایک مسئلہ ہے یہ جو کمپنیاں بنائی تھے چیف جسٹس نے پوچھے ان کا سٹیٹس کیا کیا کر رہی ہیں اس میں کہ جی وہ غریب چیز کا پتہ چلا ایک تو خیر یہ پتہ چلا کہ بے شمار مولازم رکھے ہوئے ہیں ڈاک روزانہ تنخواہ سرکاریں یہ کمپنیاں کیوں بنی تھی کہ جی کام تیز رفتاری سے دس سے پندرہ لاکھ روزانہ تنخواہیں ایک آدمی سیکٹری بھی ہے چیف ایکزیکٹر بھی ہے دراصل تو یہ اتفاق سے پنجاب سے بلطرورز کو اتفاق سے بلطرورز بنانے کی کوشش ہے اچھا اب اس میں گاڑیاں دو دو چار چار دو دو کروڑ روپے کی گاڑیاں اچھا اپنے چہتے ان کو ڈریکٹر رکھ لیا اور اپنی منمانی شروع کر دی اب نئی حکومت آئی اس نے کوئی ڈریکٹر بدلے چیف ایکزیکٹر کا طریقہ کار بدلا اور صادق نصیم ایک نیک نام میں نہ کبھی ان سے ملا نہ انہیں جانتا ہوں لیکن میں لوگوں سے پوچھتے ہوں تو وہ کہتے ہیں جہاں گئے کام بہت کیا ان کو جو وہ حکومت صحت کی ہے جو ایک کمپنی بنائی ہوئی ہے اپنا ہیلتھ فیسلیٹیز منیجمنٹ کمپنی چالیس فیصد بیسے ایک ہیلتھ یونٹ ان کے پاس ہے اس کا اول تو فانڈی نہیں کئی مہینہ جاری کیا حالانکہ اس کی پرفارمنٹ سے بہتر ہے اچھا اب وہ صادق نصیم صاحب کا بورڈ اپ ڈریکٹرز نے انتخاب کر لیا سیکٹری ہیلتھ نے روک دیا ہے کیوں روک دیا اور کہ میرے بڑے تعلقات ہیں میں جو اچھا ہوں گا کروں گا میں جنرل باجوہ صاحب سے کہتا ہے کپٹن عثمان ان کا نام ہے ذرا اس کا نوٹس تو لیں کیا یہ الزام درست ہے جو لوگ لگا رہے ہیں اور وزیراعظم سے بھی یہ کیا مزاک ہے جی کہ ایک نیک نام افسر کو لگایا جاتا ہے اور ایک اور کا نوٹیفکیشن جاری کر دے میں نام نہیں لیتا جس کی صرف پیچ سال کی سروس چاہیے اس کی چودہ سال کی ہے اس محکمہ کا آدمی نہیں آڈٹیٹ آکاؤنٹس کا ہے ہیلتھ کا آدمی نہیں ہے اچھا یہ کیا ہو رہا ہے جی اگر آپ کو یہی کچھ کرنا تھا تو آپ کی ضرورت کیا تھی آپ سے پہلے والے کر رہے تھے وہ یہی کر رہے تھے آپ رہے گے جی حکمتیار صاحب کا دیکھئے میری ان سے ملاقات نہیں ہوں سکی میں جب پہنچ نہیں سکا اور پھر تفصیل میں ارز کر دوں گا یا کالب میں لکھ دوں گا دیکھئے حکمت یار کے ساتھ بریک تھرو ہوا تھا چار پانچ سال پہلے رابطے یہاں سے کیے گئے حکمت یار پاکستان کے لکھا اور افغانستان کے تعلقات بہتر بنانے میں سب سے اہم کردار ادا کر سکتا ہے میں آپ کو اس کی شخصیت کے بارے میں چند باتیں بتاتا ہوں وہ شمال میں بھی پاپلر ہے جنوب میں بھی پاپلر اس کے باوجود کہ وہ ایران میں تھا یا افغانستان میں چھپا ہوا تھا دو سب پچاس میں سے پچاس سیٹے اس کے حامیوں نے جیت لی پارٹی منقسم اگر چا ہوگی دڑوں میں بٹ گئی کرزمیٹک وہ ہے وہ بشتون ہے بہت روانی سے فارسی بولتا ہے پشتو سے زیادہ روانی سے فارسی بولتا ہے عربی بولتا ہے انگریز بولتا ہے مارڈرن ہے قدامت پسندی کے باوجود جدید ایکویمنٹ استعمال کرنے کا عادی ہے اوریٹر اچھا ہے کرزمیٹک ہے مذاکرات بہت اچھے کرتا ہے اور اس نے کہا تھا نائنٹی ٹو میں کہ میں تو اس کے لیے تیار ہوں سب کو قدامت پسند ہے ایک سے زیادہ فرنٹ کھولے رکھتا ہے حکمت یار کا دورہ اگر حکومت کے ساتھ دورہ کے مقصد کیا ہے اس سے پوچھا گیا اس نے کہا قیام امن افغانستان میں امن ہو اگر اس سے کام لیا جائے یعنی دیکھا عبداللہ عبداللہ امپورٹنٹ ہے اشرف غنی امپورٹنٹ ہے طالبان بہت امپورٹنٹ ہے دیکھا کیوں حکمت یار کو کیوں پیچھے اٹھایا گیا تھا وہ ان کے وزیر داخلہ کے میں نام بھول گیا جنرل صاحب جو تھے بینظیر کے طالبان کو کیوں آگے بڑھایا تھا حکمت یار اور احمان ملک نہیں تھے وزیر داخلہ بینظیر کے وہ جنرل صاحب تھے وہ اپنا جو ہے اس لیے کہ حکمت یار آزاد آدمی ہے آزاد آدمی کسی کو بہت حکمت یار نہ امریکہ کے ہاتھ بکھ سکتا ہے نہ انڈیا کے ہاتھ بکھ سکتا ہے نہ سادش کرتا ہے اس کے دورے کی بڑی اہمیت ہے انشاءاللہ اس کے اچھے نتائج مجھے اجاز دیجئے اللہ حافظ موسیقی